بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب یہاں پر سمر سپیشل میں بن رہا ہے ہرہ بھرہ لوکی کا اس موقع رائطہ لہسن والا تو زبردست سے لہسن کا اس کو فیور دیں گے ہم اور ٹو سٹیپ میں ہم بنائیں گے اس کو فرس سٹیپ میں آپ نے دیکھنا ہے کس طریقے سے یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکچر تو دیکھیں نا دوسرا یہ گرمیوں کی جان ہے لوکی کا رائطہ تھنڈی ہوتی ہے لوکی ضرور اپنے مینیوں میں آپ نے اس کو شامل کرنا ہے اور بوائل رائس کے ساتھ آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو اس موقع دیں گے ہم اس سے بہت اچھا فلیور ہو جاتا ہے ہمارے لوکی کے رائطے کا تو فل ویڈیو آپ نے واش کرنی ہے اور دیکھنا ہے اس زبردست سے سمر سپیشل لوکی کے رائطے کو اپنے گھر میں بھی ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کمبینیشن بوائل رائس کے ساتھ یا زیرا رائس آپ بنائیں اس کے ساتھ بہت بہترین ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس زبردست سے سمر سپیشل لہسن والے لوکی کے اس موقع رائطے کی یہ ہمیں دیکھیں کیا کیا سامان چاہیے ہوگا یہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کی یہ لوکی ہے آپ نے کچھی لوکی لینی ہے دیکھیں اس طرح کے ہرے رنگ کے آپ نے لینی ہے کیونکہ دیکھیں لوکی کو ہم نے اس طرح کے جو کچھی لوکی ہوتی نا اس طرح کے اس میں چھوٹے بیج ہوتے ہیں تو بڑے بیج والی لوکی ہم نے نہیں لینی ہے اس سے ہماری لوکی جو ہے وہ دیر سے گلتی ہے اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا تو اس طرح کے کی کچھی لوکی ہم نے لینی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کے سے میں اس کے ون فورت انچ کے اس طرح کے سے پیس کاٹ لوں گی تو بیسیکل ہم نے اس کو سوفٹ کرنا ہے پانی میں اس کو گلانا ہے فرس سٹیپ میں اپنی لوکی کو تو یہاں پر دیکھیں یہ کچھی ہری ہری لوکی جو بنٹوں میں گل جائے گی کیونکہ چھوٹے چھوٹے بیج ہیں اس کی سیلیکشن آپ نے بہت زبردست کرنی ہے لوکی کی یہاں پر دو سے دھائی کپ جتنی آپ کو نیڈ ہوگی اپنے لوکی کو سوفٹ کرنا ہے اور میں نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا ہے سیکنڈ سٹیپ میں دیکھیں ایک چٹنی تیار کریں گے ڈیرڈ پاؤ میں نے دہی لیا ہے تین سو گرام لوکی کے حساب سے تو یہاں پر دیکھیں ایک فل بنچ میں نے لیا ہے اس کا ہرہ دھنیے کا دیکھیں اس حالی پتے پتے لینے ہیں کوئی ڈنٹل اس میں نہیں لینے اور دیکھیں چار ٹیبل اسپون ہے پودینہ اور پانچ سے چھے اپنے ملیر کی تیز والی ہری مرچے لینے ہیں فل بنچ آپ نے لینا ہے لہسن کا ون ٹی اسپون کالی مرچے اور ون ٹی اسپون زیرا یہ چھے اجزہیں زبردست سے لہسن ہی جو ہم اس کا لوکی کا رائطہ بنائیں گے اس کے لیے لہسن اس کا میان انگریڈینٹ ہے اپنے فل بنچ اس کا لہسن کا ڈالنا ہے ساتھ ہم نے کالی مرچ ڈالیں گے اور ہری مرچ ان دونوں سے ہم نے مرچوں کی تیزی دینی ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ ہم اس کی ایک پیسٹ تیار کر لیں گے اور یہاں پر ڈیڑ پاؤ دیکھیں دہی لیا ہے تو اس کے اندر ہم اپنی چٹنی کو ڈالیں گے تو فرس سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے زبردست سا لوکی کا رائطہ جس کو ہم دیں گے اس موک یہاں پر یہ زبردست سی لہسن والی چٹنی اس میں ہم ایڈ کر لیں گے اور اس کا اچھا سا ہم دونوں کو یک جان کر لیں گے تو یہاں پر فرس سٹیپ ہو گیا ہے کمپلیٹ لیکن ابھی ہم دیکھ لیں گے اپنے لوکی کے حالات یہاں پر دیکھیں لوکی کو میں نے اسی پانی میں گلا لیا ہے کوئی آپ کو پانی پھیکنی کے ضرورت نہیں ہے اسی پانی میں آپ نے دو سے دھائی کپ آپ نے پانی ڈالا تھا اسی میں ہم لوکی کو سوفٹ کر لیا تقریباً بیس سے پچیس منٹ مجھے لگے تھے اس پروسس میں اور اب میں اس کو اس طریقے سے میشر سے میش کر لوں گے تو دیکھیں بہت آسانی سے میش ہو جاتا ہے یہ کوئی ہمیں گلینڈر میں اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے بس اسی پین میں آپ نے دھائی سے تین کپ آپ نے پانی ڈالا اسی میں بیس منٹ میں یہ سوفٹ ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں اگر لوکی کی سیلیکشن آپ نے اچھی کی ہے تو یہ بہت جلدی گل جاتی ہے اور ابھی ہم نہیں ڈالیں گے ہم اس کو تھنڈا کریں گے فریزر میں رکھ دیں گے اور یہاں پر میں نے دیکھیں فریزر سے اس کو نکال دیا ہے اور یہ کافی تھنڈی ہو چکی ہے اس کنڈیشن میں ہا کر ہم اپنے لوکی کے رائطے میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہ زبردستا تھنڈا تھنڈا لوکی کا رائطہ جس میں ہم نے کالی مرچیں یوز کی ہیں ہری مرچ یوز کی ہیں اور اس کو ابھی ہم زبردستا سموک دیں گے وہ آپ نے دیکھنا ہے بہت اچھا فریور ہو جاتا ہے اب دیکھیں نمک میں نے ایڈ کر لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور یہاں پر اب میں سیکنڈ سٹیپ میں دیکھیں اس کو دھوان لگاؤں گی کوئلے کا اچھی طرح سے دھیکا لینا ہے چھوٹا سا پیس آپ نے ڈیرڑھ انچ کا پیس آپ نے کوئلے کا اچھی طریقے سے دھیکا لینا ہے جب وہ بلکل سرخ ہو جائے پھر آپ نے دھوان لگانا ہے تو یہ دیکھیں باربیکیو کٹا چاہے گا بہت اس کا ٹیسٹ دے آپ یقین کریں بہت امیزنگ ہو جاتا ہے اس ریسپی کو اگر آپ اس طرح دھوان دیکھیں تو تقریباً ایک منٹ سے کم ہی میں نے اس کو ہٹا لیا تھا اور یہاں اس کو ہم ریموف کر دیں گے کوئلے کو اور جو بھی دھوان وغیرے کا فلیور ہے وہ ہمارے رائتے میں آ چکا ہے تو آپ یقین کریں لہسن والا یہ لوکی کا ہرہ بھرہ جو اس موکی رائتہ ہے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے آپ نے ہم اس کو مکس کر لیں گے تاکہ جو بھی بھاپ وغیرہ کوئلے کی جو اچھا سا فلیور اس موکی فلیور ہمارے تمام رائتے میں آ جائے یہ دیکھیں اچھی طرح ہے میں نے مکس کر لیا یہ تھنڈی تھنڈی لوکی یہ تھنڈا تھنڈا دہی آپ یقین کریں گرمیوں میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہاں پر پہلے میں اس کو بھگار لگانے سے پہلے میں اس کو شفٹ کر لوں گے اپنے سرونگ بول میں اور اب ہم تیار کریں گے اپنے تھرڈ سٹیپ کی بھگار کی دیکھیں آدھا میں نے گھی لیا ہے آدھا میں نے تیل لیا ہے سب سے پہلے میں اپنے آٹھ سے دس جو ہماری ریٹ سابود برچے ہوتی ہیں اس کو ہم ہلکی آنچ پر دیکھیں تھوڑا سا کڑک سا کر لیں گے اس میں جو تیزی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور فلیور بھی اچھا آجاتا ہے تو دیکھیں ون ٹی سپون میں نے چوپڈ لہسن ڈالا ہے اور ہاف ٹیبل سپون زیرہ ڈالا ہے میں نے اور خوب سارا ہم ڈالیں گے کڑی پتہ آپ یقین کریں کڑی پتے سے اس کا بہت امیزنگ سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ سارا بھگار اچھا بھگار آپ نے ڈالنا ہے گھی اور تیل کی کونٹیٹی آپ نے برابر سے لے لینی ہے اور یہ دیکھیں چاوال کے ساتھ آپ اس کو سرف کریں ڈال چاوال تو آپ اکثر بناتے ہی رہتے ہیں لیکن کسی دن میرے کہنے سے ضرور اس کو ٹرائے کریں اس ریسپی کو تو سو ویورز اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب میرے چینل کیونکہ میرے چینل سے ملنے والے ہیں آپ کو ایسی شاندار ریسپیز جنہیں آپ اپنے کے چینل میں ضرور بنانا پسند کریں گی پلیز میری ویڈیوز کو اپنی فیملی انفریٹس میں شیئر کریں اور میری ویڈیٹ کریں میرے چینل پہ میری زبردستی ایسی آسم ریسپیز کے لیے میرے چینل پہ ویڈیٹ کریں یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر گرمیوں کی جان ہے یہ سموکی لوکی کا رائیتہ جس میں ہم نے لہسن زیادہ ڈالا ہے فلیور بہت اچھا ہے اس کا بنتا ہے لہسن سے اور یہ کڑی پتہ ہے اس کی جان جو خوب سارا بھر کے ہم نے اپنے بھگار میں ڈالا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں میں اس کو چامل کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو تندور کے روٹیوں کے ساتھ اس کا بہت اچھا گریوی ٹائپ سے بھی لگتی ہے اور ہمارے ہاں جو مرد حضرات ہیں وہ اس کو روٹی سے کھانا پسند کرتے ہیں لیکن میں اور میرے بچے جو ہیں وہ اس کو چامل کے ساتھ جو ہیں وہ اچھا انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ دیکھیں زبردہ صاحب کے لئے میں نے یہ دیکھیں خوب سارا کڑی پتہ ڈالنا ہے آپ نے اور آپ اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ